ہسٹیریسیس لوب سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ جو ہسٹیریسیس لوب ہے اور پھر ہے کہ جس کے بارے میں آج ہم لوگ سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں لوب بیسیکلی کوئی بھی اس طرح کا کلوز پاتھ ہو سکتا ہے اس طرح کا کلوز پاتھ ہو سکتا ہے اس طرح کا کلوز پاتھ ہو سکتا ہے جبکہ جو ہسٹیریسیس ہے ہسٹیریسیس بسیکلی اتفاکٹ ہے کسی بھی کرنٹ کا کسی بھی مگنیٹک مٹیریل کے اوپر اس کی مگنیٹائزیشن اور دی مگنیٹائزیشن کے دوران مطلب کہ اگر آپ کسی بھی مٹیریل کو اگر فر ایک جامپل کہ آپ کے پاس ایک فر مگنیٹک مٹیریل ہے تو عام غلط میں اس کی جو ڈومینز ہیں وہ رنڈم لی آرڈرڈ میں ارینج ہوتی ہے اس طریقے سے ان کے کوئی الائیمنٹ نہیں ہوتی بلکہ آپس میں رنڈم لی ارینج ہوتی ہیں اور ایک جسے کے ساتھ جو ہے ڈومین والز کے ذریعے سپرٹ ہوتی ہیں اگر آپ اس فر مگنیٹک مٹیریل کو کسی بھی اپلائیٹ کی ہوئی ایکسٹرنر فیلڈ کے اندر رکھ دیتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اس فیلڈ کے اندر رکھنے سے اس کی جو ڈومینز ہیں اپنے آپ کو اس ڈریکشن میں الائن کر لیتی ہیں جس ڈریکشن میں جو ہے کرنٹ فلو کر رہا ہوتا ہے تو ہماری جو ڈومینز ہیں وہ کچھ اس طریقے سے الائیمنٹ میں آ جاتی ہیں اسے حملہ کہتے ہیں کہ یہ نورما کنیشن سے جب اس کنیشن میں آتا ہے کوئی بھی فیرومیگنیٹک مٹیریل جب اس کے اوپر کوئی ایکسٹرنر فیلڈ اپلائی کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ مٹیریل جو ہے مینٹیزیشن میں آ گیا ہے ہسٹرائیسز رو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی آلٹرنیٹیو کرنٹ دیتے ہیں تو اس آلٹرنیٹیو کرنٹ دینے کی وجہ سے اس پیرامینٹک مٹیریل کے اندر جو مینٹیزیشن اور دی مینٹیزیشن پڈیوس ہوتی ہے اس کا اور اس دیئے گئے کرنٹ کا آپس میں جو ریلیشن ہے اسے ہم ایک گراف کی پلوٹ کرتے ہیں جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کی ہسٹرائیسز پروپٹی کو بتا رہا ہے اور جو گراف ہم لوگ پلوٹ کرتے ہیں وہ ایک لوپ کی طرح سے آتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ ہسٹرائیسز لوپ ہے تو یہ تو تھوڑا سا ہسٹرائیسز لوپ کے بارے میں تھا کہ آخر یہ ہے کیا اب ہم اسے ڈیٹریلز میں بھٹتے ہیں کہ ہسٹرائیسز لوپ آخر ہے کیا فور ایکزیمپل کہ آپ ہسٹرائیسز لوپ ہے وہ ہمیشہ فیرومیگنیٹک میٹیریل کے اندر ہی بھنتا ہے کیونکہ ڈومینز جو ہیں وہ اگزیسٹ ہی فیرومیگنیٹک میٹیریلز کے اندر کرتے ہیں فور ایکزیمپل یہاں پر ہم لوگ نے آئرن کے اگزیمپل لے لی جو کہ پیرا اور ڈیمیگنیٹک میٹیریل کے اندر دومین اگزیسٹ نہیں کرتے تو وہاں پر ہسٹرائیسز لوپ ہم لوگ بنائیں ہی نہیں سکتے ہسٹرائیسز لوپ کے لیے بیسک چیز ہے وہ ڈومینز ہے جو کہ فیرومیگنیٹک میٹیریلز کے اندر اگزیسٹ کرتی ہیں اسی لئے فیرومیگنیٹک میٹیریلز کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ہسٹرائیسز لوپ بنانے کے لیے یا اس کو سمجھنے کے لیے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ آخر ہسٹرائیسز لوپ کہتے کسے ہیں اور یہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اس طریقے سے ہمارے پاس یہ کچھ ڈومینز ہیں تو یہ تھوڑا صحیح کے بنانے نہ چاہیے اب یہ نورمل کنڈیشن میں میں نے بات کی ہم لوگ ہمی تک کرنٹ سورسز استعمال کر رہی ہیں اسے کیوں استعمال کر رہی ہیں اس کی ریزن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ میں نے سورسز استعمال کیا ہے اور اس کار میگنیٹک میٹیریل جو کہ آئی رہن ہے اسے اٹھا کے میں نے اس current source کے اندر رکھتی ہے مطلب کہ اس applied کی ہوئی electrical field کے اندر رکھ دیا ہے تو اب جو domains ہیں اپنے آپ کو اس طرح سے alignment میں لے آتی ہیں کیونکہ current کی direction اس طرف ہے تو جس direction میں current flow کرے گا اس direction میں domains اپنے آپ کو align کر لیتی ہیں دوسری بات یہ ہے یہاں پہ alternative current کیوں استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اگر میں direct current استعمال کرتی تو material جو ہے یا تو magnetization کی state میں ہی رہتا لیکن میں magnetization اور demagnetization دونوں کا افتق دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ supply کی ہوئی current سے اس پہ کیا افتق پڑتا ہے جب alternative current کی بات ہوتی ہے تو ہمیں معلوم ہی کہ alternative current کے اندر دو cycle ہوتی ہیں ایک positive half cycle ہوتا ہے اور دوسرا negative half cycle ہوتا ہے یہ positive half cycle اور یہ negative half cycle اب کیا ہوگا کہ جب ہم اس current source کو apply کریں گے تو اس material کے اندر ایک cycle میں magnetization produce ہوگی پھر توڑے ہی وقت پہ کے بعد demagnetization پھر then again magnetization produce ہوگی مطلب کہ material کے اندر magnetization اور demagnetization produce ہوتی چلی جائے گی اس magnetization اور demagnetization سے ہمیں پتہ رہ جائے گا کہ current کا اس material کے اوپر کیا effect ہو رہا ہے current کا اس کے اندر جو موجود magnetic flux density ہے اس کے ساتھ کیا relationship پار ہے basically جب ہم لوگوں نے hysteresis loop کو draw کرنا ہوتا ہے تب ہم اس material کی magnetic flux density اور اس پہ apply کی ہوئے current کو ہی consider کرتے ہیں تب ہی ہم hysteresis loop بنا سکتے ہیں کسی بھی ferromagnetic material کا اب یہاں میں بات ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس یہ ایک material ہے چونکہ iron ہے normal condition میں اس کی domains اس طرح فیئرینٹ ہے for example کہ میں نے اپنا کام zero سے start کے یعنی کہ ابھی میں current دینے ہی لگی ہوں تو میں نے اسی اس field کے اندر رکھتی ہے جیسے ہی میں current کسی material کو دوں گی تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ اس current کے اندر جو ہے اس current کے دینے سے اس material کے اندر magnetic flux density increase کرے گی چونکہ current increase کر رہا ہے starting میں تو magnetic flux density بھی increase کرے گی یہ point a آ گیا اب جو point a آ جاتا ہے تو یہاں پر ہمارا جو current ہے ہمارا یہ ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ لیتے ہیں کہ current جو ہے maximum ہو جاتا ہے at point a a پر آ کر maximum ہو جاتا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ saturation current point ہے یعنی کہ saturation current کا point ہے یہاں پر آ کر current اتنا saturation یا maximum ہو گیا کہ اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا اس کے بعد ہوتا ہے کہ ہم a سے لے کے یہاں تک آتے ہیں a سے r تک ہمارے پاس procedure یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو current ہے وہ decrease ہوتا چلا جارہے چونکہ saturation point سے زیادہ تو کوئی چیز بڑھتی نہیں اس کے بعد آئیسا ایسا کم ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی یہ saturation point آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے current آئیسا ایسا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس material کے اندھا موجود magnetic flux density بھی زیرو ہو جاتی ہے magnetic flux density زیرو نہیں ہوتی بلکہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس point r تک جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے لیکن zero نہیں ہوتی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ r پر پہنچ کے ہمارا current zero ہو جاتا ہے لیکن magnetic flux density جو ہے وہ zero نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہماری جو domains ہیں وہ اپنے آپ کو کافی حد تک alignment میں رکھتی ہیں اس point کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ material کی یہ جو property ہے جس کی وجہ سے اس کی magnetic flux density zero نہیں ہوتی حد تک کہ current بھی zero ہو جائے اسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس retentivity ہے یا اسے ہم لوگ remnants کہتے ہیں یہ remnants ہے یا retentivity ہے جس کی وجہ سے اس کی جو domains ہیں کچھ حد تک اپنے آپ کو align کرتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس r سے لے کے c تک ایک point آتا ہے جہاں پر ہمارا current جو ہے zero ہو جاتا ہے یہاں پر آکے ہمارا جو current ہے بلکہ یہاں سے تو zero ہوا تھا یہاں سے آتا تھا maximum ہونا چلو جاتا ہے یعنی کہ دوبارہ بڑھنا چلو جاتا ہے reverse direction میں اور یہاں پر آکے ہمارے magnetic flux density جو ہے zero ہوتی ہے یعنی کہ c point پر اسے آپ جو ہے koresivity کہہ سکتے ہیں یہ koresivity ہے ہمارے پاس اسے ہم لوگ یہ ہمارے پاس koresivity ہے اب point c کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بات کی تھی ہم نے current کو جو ہے وہ alternative use کیا ہے پہلے ہم لوگ نے اپنا یہ والا current use کیا ہے positive half cycle اب negative half cycle کرتے ہیں اب جیسے current کو مزید increase کرتے ہیں reverse direction میں تو ایک point پھر آ جاتا ہے جہاں پہ current maximum ہو جاتا ہے اس point کو ہم لوگ نے کہا تاہیے situation point ہے یہاں پر آکے جو current maximum ہو جاتا ہے تو اس کی بعد current پھر decrease ہونا شروع ہو جاتا ہے decrease ہوتا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ بالکل zero ہو جاتا ہے لیکن ایک point ایسا آتا ہے کہ ہمارے پاس current zero بھی ہو جائے لیکن ہماری magnetic flux density وہ zero نہیں ہوتی اس point کو ہم لوگ pretendivity کہتے ہیں مطلب کہ negative half cycle میں بھی وہ ہی کام ہو رہا ہے جو positive half cycle میں ہوا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو current ہے وہ بھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور ہماری جو magnetic flux density ہے اب وہ چونکہ پہلی کام تھی تو جیسی current reverse direction میں increase ہوتا ہے وہ zero ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ جو ہے ہمارے پاس اس طریقے کا loop آ جاتا ہے یہ ہمارے پاس ایک loop بن گیا یعنی کہ ہم لوگ جو ہے کام ہے وہ zero سے start کیا تھا اور zero سے start ہوتے ہوئے ہم لوگ انہیں current بھرانا شروع کر دیا جب اے تک گئے تو current maximum ہو گیا جسے ہم لگونے کا saturation current ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ ایسا ایسا current decrease ہونا شروع ہو گیا اور ایک ایسا point آیا جہاں پہ current بالکل zero رہ گیا لیکن ہماری magnetic flux density zero نہیں تھی جس کی وجہ سے اس material کے اندر retentivity مجھول رہی یعنی کہ اس کی domain نے اپنے آپ کو کچھ حد تک alignment میں رکھا اس کے بعد current کو مزید increase کرتے ہیں ایک point ایسا آتا ہے کہ ہمارے پاس magnetic flux density جو ہے zero ہو جاتی جبکہ current zero نہیں ہوتا اس point کو ہم r سے c تک represent کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس یہ اس کے بعد کیا ہوتے current کو مزید reverse direction میں ہم لوگ increase کرتے ہیں چونکہ ہم لوگ انہیں اپنا negative جو half cycle ہے اسے دے تو complete کرنا ہے magnetization اور demagnetization کا effect اسی طریقے سے تو دیکھا جائے گا اس کے بعد جب ہم آئے پہ آتے ہیں تو current پھر saturation پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن reverse direction میں اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر اب saturation تو ہو گئی saturation کے بعد current نے decrease ہونا ہے ایک ایسا point آنا ہے یہاں پر جہاں پر ہماری domains جو ہیں وہ zero نہیں ہوں گی لیکن current نے zero ہو جانا ہے اور current کے zero ہونے کے بعد magnetic flux density zero نہیں ہوتی چونکہ اس کے اندر retentivity ہے اس لٹentivity کے ویڈا سے ہی domains نے اپنے آپ کو اب دوسری direction کے اندر کیا کرنا ہے maintain رکھنا ہے کچھ حد تک اپنے آپ کو align رکھنا ہے اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ current increase ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی current increase ہوتا ہے تو ہماری magnetic flux density جو کہ پہلے ہی کافی حد تک کم ہو چکی تھی لیکن zero نہیں ہوئی تھی اپنے آپ کو zero کر لیتی ہے اور R سے C تک کی پروسیجر ہوتا ہے آج جیسی تک پروسیجر ہوا تو ہمارے پاس دوبارہ جو ہے رسیوٹی آ جاتی ہے تو یہاں پہ جب بھی zero ہو جاتی ہے magnetic flux density تو یہ ہمارا cycle complete ہو جاتا ہے مدلگ کہ اسی طریقے سے یہ جو magnetization اور demagnetization اس کا process چلتا رہتا ہے اور ہمارے پاس جو ہے ایک hysteresis loop بن جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم hysteresis material کا جو ایک loop آتا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس hysteresis loop ہے اس loop کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے construct ہوتا ہے جب ہم کسی بھی material کی کسی بھی ferromagnetic material کی magnetization اور demagnetization کو under alternative current اور اس کی magnetic flux density کے under effect کے اندر study کر رہے ہوتے ہیں مدلب کہ وہ جو magnetic flux density جس کے وجہ سے ان دونوں properties کو consider کرتے ہوئے ہم اس material کا loop سا consider بنا لیتے ہیں graph plot کر لیتے ہیں جس کے وجہ سے ہم یہ پتا چلتا ہے کہ اس material کے اندر کتنی energy dissipation ہوئی ہے یہ material کتنا hard ہے کتنا soft ہے کہ easily magnetize کیا جا سکتا ہے یا demagnetize نے پڑا تھا کہ جو ہمارے پر steel ہے heart magnetic material ہے یعنی کہ easily demagnetize نہیں کر سکتے نہ ہی اس کی domain کو demagnetize کیا جا سکتا ہے اس کی compare جب ہم iron کے بارے میں study کیا تھا تو iron میں ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ اس کی domain easily demagnetize اور magnetize کر سکتے ہیں hysteresis loop اسی چیز کو مزید detail میں بیان کر ہے کہ اگر آپ کے پاس domain easily alignment میں آ جاتی ہیں تو کیا ہوتا کہ hysteresis loop کم area cover کرتا ہے یہ area ہمارے پاس آ رہا ہے یہ والا جسے میں نے green line سے شیڈ it کیا ہے یہ area ہے اسے ہم لوگ کہتے loop area ہے یعنی کہ یہ area ہمیں help out کرتا ہے یہ چیز understand کرنے کے لیے کہ ہمیں مختلف چیزوں کی construction میں جیسے transformer کے core میں یا permanent بنانے کے لیے کس material کو prefer کرنا چاہیے اب for example کہ میں consider کرتی ہوں کہ iron کا hysteresis loop تھا iron کے hysteresis loop میں اس area اتنا رہا اس کے اندر جو energy dissipation ہے بہت ہی کم ہوتی چونکہ یہ soft magnetic material ہے easily demagnetize ہو جاتا ہے اس لیے ہم لوگ iron کو ہیں تو وہاں پر یہ چیز جو ہے ہمیں help آٹ کرتا ہے چیز ہوں کا انڈرسٹین کرنے میں اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہم لوگ نے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم نے سٹیل کی بنا دی تو اس کا ہمیں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے دیورنگ اس مگنٹائزیشن اور دی مگنٹائزیشن وہ کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے کہ یہ اس طریقے کا آجاتا ہے کہ یہ اچھا خاصا ایریا گھیٹتا ہے مطلب کہ یہ ہارڈ مگنیٹنگ میٹیریل ہے اوپر سی دی مگنٹائز کرتے وقت بہت مشکل ہوتی کیونکہ ایوی دی ہوئے ہمیں معلوم ہے کہ ہم ان چیزوں کو پریفر کرتے ہیں مختلف جو ایسپیرمنٹ جو ہم روک پڑھتے ہیں یہ ہمیں یہ ہی بتاتی ہیں کہ کس میٹیریل کو کس بیسیس پر کنسیدر کرنا رہا صحیح ہے کس بیس پر ہم اسے جو ہے کسی بھی میٹیریل کی کنسی نہیں کرنی پڑی دوسری چیز کی جتنا ایریا کم ہوتا ہے اتنا ہی اس چیز کی اندر جو ہے کم ہوتی تو وہ آپ کو کم انرجی یوٹیلائز کر کے میکسیمم انرجی جو ہے ریٹرن کر سکتا ہے اس لیے بھی ہم مٹیریل استعمال کرتے ہیں لیکن اس کیس میں ہمارے زیادہ بنایا ہے کہ بننے کے در بہت زیادہ انرجی لوسیس ہو گئے ہیں جس کی میرے سے ہم اس نہیں کرتے کسی بھی مٹیریل کی درمیان یعنی کہ ٹرانس فورمر میں تو ہم اس بھلکل ہی نہیں لے سکتے کیونکہ بہت ہی ہارڈ مٹیریل ہے اس لیے ہم ہمیں یہ help out کرتا سمجھ میں کہ کوئی چیز مینگنی مینگنی ہوتے وقت کتنی انرجی استعمال کرتی ہے انرجی لوسیس کتنی ہوتی ہے اس کی بیس پہ ہم چیزوں کی کنس ٹرکشن کے اندر جو مٹیریل کو استعمال کرتی ہیں دوسری بات ہم لوگ نے بھی کہ ہی ہم لوگ جو ڈومین ہیں ہی 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 بنانے کے لئے جو مٹیریل استعمال کرتے ہیں ہمیشہ فرام مگنی میٹی کیوں ہوتا ہے چونکہ اس کے لئے ڈومین سکتی سب سے زیادہ ڈومین ہوتی ہیں اور فرام میگنی کی دو کٹ گری آ جاتی ہے ایک صورت آ جاتی دوسرہ ہمارے پاس ریٹنٹی آ جاتا پھر آ جاتا آ جاتا دین اگین یہ دوبارہ انیش پوزیشن پر آ جاتا ہے ہم لوگ نے دو سائیکل استعمال کیوں کی ہے اور یہ دو سائیکل کس طریقے سے اس لوب کے اندر کام کرتے ہیں اور اس لوب کو جو ہے پوزیٹی اور نیگٹیو سائیکل میں کمپلیٹ کرتے ہوئے ایک لوب سا بنا دیتے ایک close path بنا دیتے جو کہ ہمیں identify کرتا ہے کہ اس مکلیل کی پروپرٹی کیا ہے تو یہ ہسٹیاریس سوپ کی بارے میں تھا آپ کو کافی حد تک سمجھ آ چکی ہوگی